میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے فرمایا جنت میں وہ لوگ داخل کیا جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہیں نرم دل کے لوگ ماف کر دینے والے ہیں چلدی مان جانے والے ہیں ایک صاحب تھے اپنے بھائی سے نراز ہو گئے اور انہوں نے عشتے سے انکار کر دیا پہلے ان کے بیٹے کی وہی پہ نصوت تھی انکار کر دیا کئی لوگوں نے ان سے کہا میں نے بھی کہا تو وہ کہنے لگے پیر صاحب عزت بڑی کرتا ہوں آپ کی لیکن میں مرد ہوں ایک دفعہ نہ کر دوں تو پھر ہاں نہیں کیا کرتا تو میں نے اس صاحب سے کہا میں نے کہا یوں نہ کہا رہا اگر صبح قیامت تیرے بارے میں کوئی سخت فیصلہ آ جائے گی اور رب کو منانا ہو کسی مقام پر تو تو کیا کہے گا بانے بنا بنا کے ہم سخت ہو گئے دین اتنے سخت پتھر کر لگے میں فلاں ہوتا ہوں جی میں نہیں دوبارہ کسی کی سنتا اور خدا کے بندو میرے نبی پاک علیکس سلام نے فرمایا مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے بٹھا دے تو بیٹھ گیا اٹھ جاؤ تو اٹھ گیا حضور نے فرمایا وہ لوگ جو بہت بد اخلاق ہیں چھگڑالو ہیں فسادی ہیں سخت دین ہیں وہ لوگ جنت میں نہیں رہیں گے جو چھگڑے کرتے پھرتے ہیں چھگڑالو لوگ ہیں عزیز دوستو اپنی زندگی کے اندر طبیعت میں نرمی اگر طبیعت نرم ہو گئی نا جی مزاج میں نرمی آ گئی تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ معاف کرتے بھی جلدی ہیں اور معافی دیتے بھی جلدی ہیں پھر آپ کے تعلقات بچیں گے آپ کی نسبتیں بچیں گے آپ کے بہت سارے رشتوں میں قربت آئے گی ٹوٹیں گے نہیں ایک تو دل نرم کرے کسی شخص کے بارے میں دل میں کوئی بات ہے تو اسے معاف کریں اور معافی دیں کچھ لوگ بلکہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں کوئی نرازگی نہیں ہوتی لیکن آپ نے بچے بچی کی شادی کا کارڈ دیا نہیں دوہر نراز ہوتے ہیں اور پھر آپ سمجھا رہے ہیں قائل کر لیں وہ تیاری نہیں ہے قائل ہونے کو سنو اور اس حدیث کو یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اس کا بھائی عزق لائیا پھائی معافی مانگنے آیا اگر اس نے معاف نہ کیا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرے حوزے کوسر پہ نہ آئے تو سخت ہو کے بیٹھ گیا تو کہتا ہے میرے سے پہلے سنیں میں آپ کو بتاؤں اس نے میرے ساتھ کیا کہ اوہ ٹھہر دا اگر حساب کتاب کے بعد معافی والا اصول رکھ لیا جائے کہ پہلے حساب کتاب ہوگا غلطیوں کا مدابہ ہے وہ پھر معافی ہوگی تو یہی حساب اگر رب کریم بندوں کے ساتھ کرے تو پھر پھر میں اور آپ کدھر جائیں گے تو اس صادی بات پہ آ جاؤ تو دو جملوں میں حضور نے سمجھائی ہے فرمائے تم رب کے بندوں کو معاف کر دو اللہ تمہیں معاف کر دے گا رمضان مبارک کے تشریف لانے سے پہلے پہلے اپنی طبیعت کے اندر ایسا ذوق لائیں ایسی طبیعت لائیں کہ ہم نے معافی دینی بھی ہے اور معافی لینی بھی ہے بعض وقت ہم رسم ادا کرتے ہیں شب براز سے پہلے یہ سوشل ویڈیا پہ چل گیا فلانے کو فلان کہا دیا اگر کوئی کبھی ہوئی ہوئی نہ تو معاف ایسے تو نہیں نا معافی ہوتا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے ہم سے کون نراز ہے ہمیں خبر ہوتی ہے ہم نے کس کو تکلیف دی ہمیں پتا ہوتا ہے کس نے ہمارے لہجوں سے پریشانی پائی ہے کون ہے جو ہماری وجہ سے عذیت کا شکار ہے تو اس سے جا کے معافی مانگے تو یہ چیزیں معافی کا سبب بن جائیں گے